ہلو فرنٹ ویلکم ٹو مائی چینل ڈیاریکس میڈ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیارو بین آئنٹمنٹ کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پرائز اس کے یو جیس کچھ کومن سائیڈ افیکٹ اس کو استعمال کیسے کرنا یہ بھی بتاؤں گا اور یہ ورک کیسے کرتا یہ بھی بتاؤں گا اور لاشٹ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سیفٹی ایڈوائز تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسے لگی تو دوستو چلتے ہیں ڈائٹ ویڈیو کے طرف دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں ڈائٹ ویڈ اوئنٹمنٹ ہے اس کا پرائز کتنا ہے دوستو یہ لگ بھگ ہماری سو روپے کی ہے جو کی ہمارا پرائز دکھا ہے اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ مطلب اراؤنڈ سو روپے کی ہے جس کی ایک ٹیوب میں ہماری تیس گرام کریم ہوتی ہے جس ہم اوئنٹمنٹ کہتے ہیں تو دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا ڈائٹ ویڈ اوئنٹمنٹ ہے اس کا یو جس کیا ہے تو دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا ڈائٹ ویڈ اوئنٹمنٹ ہے اس کے یو جس کیا ہے دوستو جو ہمارا ڈائٹ ویڈ اوئنٹمنٹ ہے یہ ہمارا ٹریٹمنٹ کرتا ہے سکین انفیکشن کو اگر کسی کے سکین پر انفیکشن ہو رہا ہے تو اس سمیہ ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دوارہ ہمارا ڈائٹ ویڈ اوئنٹمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے اسکین انفیکشن میں دیروبین اوانٹمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے دوستو اگر کسی وقت لیکن کو سورائشس یا ایکزیما ہوتا ہے جس کے وجہ سے بہت ہی ایچنگ ہوتی ہے تو اس سامنے ڈاکٹر دوارہ ہمارا دیروبین اوانٹمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے جس سے اس کا جو سورائشس ہے اور ایکزیما ہے بہت ہی جدی ٹھیک ہو جائے اور تو اور دوستو اگر کسی کو ریڈنیس بھی ہو رہی ہو اسکین پر اسکین انفیکشن کے وجہ سے تو اس میں بھی ڈاکٹر دوارہ ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے اور دوستو یہ بھی دیکھا گیا ہے کسی کی اگر سکیلی سکین ہو جاتی ہے اس میں سے تھوڑی سکین تھوڑی رف ٹائپ کی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر دوارہ ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ پریسکرائب کیا جاتا ہے جس سے اس کی جو سکیلی سکن ہے ڈرائنس جو آ رہی ہے اس کی سکن پر بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے اور تو اور اگر کسی ویکسی کو کچھ زیادہ ہی ایچنگ ہو رہی ہو اس کی انفیکشن کے وجہ سے تو اس سے میں بھی ڈاکٹر دوارہ ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ پر اسکائب کیا جاتے ہیں جس کے وجہ سے جو اس کی ایچنگ یہ بہت ہی جلدی کم ہو جائے اور جو اس کی ایچنگ ہونے کے وجہ سے جو سکن انفیکشن ہو رہا ہے وہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے اور تو اور دوستو یہ بھی دیکھا گیا اگر کسی کے سکاپ پر ڈرائنس آ رہی ہے تو اس سمیہ بھی ڈاکٹر دوارہ پرسکائب کیا جاتا ہے ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ تو دوستو یہی ہے پورا ہمارا کی ڈیروبین آنٹمنٹ کس لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے ڈاکٹر اور کیا ہے اس کا یوزز تو بیسکلی جو اس کا دیکھا گیا ہے ہمارا یہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے ہمارا سکن انفیکشن کو تو دوستو یہی ہے اس کے یوززز اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ ہے اس کو لگانے کے بعد جو کچھ کومن سائٹ ایفیکٹ دکھے گئے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا ڈیروبین آنٹمنٹ ہے اس کے جو کچھ کومن سائٹ ایفیکٹ دکھے گئے ہیں جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں دوستو یہ جب آپ اپلائی کرتے ہو دیروبین اوائنٹمنٹ تو آپ کو یہ تھوڑا سا ایریٹیشن سی ہوگی بہت ہی جلن سی مچنے لگے گی اور کہیں کہیں پہ آپ کو اسکین ٹیننگ بھی ہونے لگی کیونکہ اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہو تو وہ اسکین کو بہت ہی ٹیننگ کر دیتی ملکہ دارک کر دیتی بلیک سی کر دیتی ہے جو کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے ہیں اور تو اور جب آپ اپلائی کروگے تو بہت ہی ایریٹیشن سی بھی ہوتی ہے ایریٹیشن بھی ہوگی اور یہ اسکین کو ٹیننگ کر دیتی ملکہ کالی کر دیتی ہے تو دوستو یہی ہے اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے استعمال کرنا ہے آپ کو دیروبین اوائنٹمنٹ کو جیسے کی دوستو میں اپنی ہر ویڈو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسین یا میڈیسین سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو دوکٹر یا فارماسیسٹ کی ایڈ وائز ہی آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا دیروبین اوائنٹمنٹ ہے آپ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے دوستو جو ہمارا دیروبین اوائنٹمنٹ ہے آپ کو دن میں ایک سے دو بار لگانا ہے مطلق جس ایریا میں آپ کو اسکین انفیکشن ہو رکھا ہے اس کو دن میں ایک سے دو بار لگانا ہے وہ بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے اور لگانے کے بعد آپ کو اس ایریا کو اچھے سے واس کرنا چاہیے واس کرنے سے کیا ہوگا جو آپ کا سکن ٹیننگ ہے وہ بہت ہی کم ہوگا اگر آپ اس کو لمبے سمیتر لگا کے رکھو گے تو آپ کی سکن جیادہ ہی ٹیننگ ہوگی آپ کی سکن اس ایریا میں بہت ہی کالی ہو جائے گی تو ڈاکٹر موسری ڈاکٹر ہے جو اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو فیس پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے سکن انفیکشن ہو رہا ہے اگر آپ کے فیس پہ تو آپ کو اس کو بلکل اپلائی نہ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہو فیس پہ تو آپ کی سکن کو یہ ٹیننگ کر دے گی تو اس ایریا میں آپ کا کالا ہو پڑ سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی سکن اور بھی خراب دکھے گی تو فیس کو چھوڑ کے اور جو آپ کی ہینڈ وینڈ پہ ہو اس کو چھوڑ کے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے ورنہ تو آپ کے سکن جو ہے ٹیننگ ہو جائے گی اگر آپ لمبے سمیتر تک مطلب 20 سے 50 منٹ تک اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہو اگر 10 سے 15 منٹ تک اپلائی کرتے ہو اور ترنتی اس کے بعد آپ اس کو واس کر لیتے ہو اچھے سے تو آپ کی جو سکن ٹیننگ ہے بہت ہی کم ہوگی لیکن ڈاکٹر موسلی ہوتے ہیں کہ آپ کو فیس کے لیے اس کو نہیں ریکمینڈیٹ کرتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ اٹلیس ون ویک تک اپلائی کرنا چاہیے جس سے آپ کا جو بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور ایک اور بات آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہی استعمال کرنا کیونکہ اس کو اگر ایڈوائز اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے اس کو اسکن ٹیننگ کرتا ہے تو اگر آپ نے اس کو گلتی سے بھی فیس پہ یوز کر دیا تو آپ کی جو فیس وہ بلیک کر دے گی جس کو آپ کو آگے جا کے پھر وہ بہت ہی دیروں دنوں بعد وہ ریکاور ہوگی تو اس کو فیس پہ نہ یوز کر رہے تو بہت ہی بیٹر ہے تو دوستو یہ ہی ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے ہمارا ڈیروبین آئنٹمنٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے ڈیروبین آئنٹمنٹ تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا ڈیروبین آئنٹمنٹ ہے وہ ورک کیسے کرتا ہے دوستو ڈیروبین آئنٹمنٹ میں ہمارا کومبینیشن آف ٹری میڈیسن کو ملا کر بنایا گیا ہے ایک ہمارا سیلی سیلک ایسیڈ ہے دوسرا ہمارا ڈائی تھرنول ہے اور لاش جو ہمارا کول تار ہے تو دوستو میں اب ایک ایک کر کے بتاتا ہوں اس کا کیا ورک ہے ہمارا ڈیروبین آئنٹومنٹ میں دوستو جو ہمارا سیلی سیلک ایسیڈ ہے ڈائی تھرنول اور کول تار ہے یہ ہمارا اس کی انفیکشن کو ٹھیک کرنا میں بہت ہی مدد کرتا ہے اور اس میں دوستو جو ہمارا سیلی سیلک ایسیڈ اینڈ کولت آرہے اور کاریلائٹک میڈیسین ہے یہ کیا کرتا ہمارے بریک کرتے ہیں کیریٹن کلمز کو جو کی ریموو کرتے ہیں ہمارے ڈیڈ اسکین کو اور تو ہر جو ہماری اسکین ہے اس کو بھی بہت ہی سوفٹ کرتے ہیں اور دوستو جو ہمارا ڈائیٹ رینول ہے یہ ہمارے ایک ٹائکٹ آرہے جو کی ہیلف کرتا ہمارے جو ہماری skin seller اس کو grow کرنے میں بہت ہی help کرتے ہیں جس سے جلدی سے ہماری جو skin seller اچھے سی grow ہو جائے اور جو ہماری wirasic کے وجہ سے یا exceme کے وجہ سے جو ہماری skin خراب ہو جاتی ہے اس کو پہلے تو یہ پورے اچھے سی ٹھیک کرتے ہیں اور تو جو ہماری skin ہے اس کو بھی grow کرتا ہے تو دوستو یہی ہے آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ڈیرو بینوائنٹمنٹ اپلائی کرتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈیروبین آئنٹیمنٹ ہے اس کو لگانے کے بعد جو کچھ سیفٹی ایڈوائیس ہے پہلے بات اگر آپ کو سب سے پہلے یہ ڈاکٹر کے ایڈوائیس سے ہی یوز کرنا ہے اور تو دوستو آپ کو یہ دن میں ایک بار یا دو بار لگانا ہے وہ بھی سکین انفیکشن والے ایریا پہ ہی اور لگانے کے بعد آپ کو بتایا تھا دس سے یا پندہ منٹ تک لگانا ہے پھر اس کو اچھے سے واس کر لینا اور تو دوستو اگر آپ ڈیروبین آئنٹمنٹ لگانے کے بعد آپ کو نہ تو سن لائٹ میں جانا ہے آپ کو دھوپ بلکل نہیں لینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی سکین بہت سینسٹیو ہوتی ہے تو آپ کی سکین اور بھی ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور تو دوستو جو برینگنل انٹی ہے اور بریس فیڈنگ لیڈی ہے کرپے کر کے ڈاکٹر کی ایڈوائیس سے ہی آپ کو اپلائی کرنا ہے تو دوستو یہ ہی ہے جس کے یو جائز پورے ہمارا ڈیروبین آئنٹمنٹ کے بارے میں ویڈو اچھے لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بنے رہنا ڈیریکس میٹ کے ساتھ